اپیسوڈ کی سٹارٹ میں یوٹا جب سکول سے کھر جانے والا ہوتا ہے تب ہی اس کے پاس مایا آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساکی بھی آتی ہے اسے دیکھ کے یوٹا کہتا ہے تم دلو ایک ساتھ کیا کر رہے ہو تو مایا کہتی ہے چلو چل دے ہیں وہ کہتا ہے کہاں پر مایا کہتی ہے تمہارے گھر پر یہ سن کے وہ حیران ہوتا ہے پھر جب وہ لوگ گھر کی طرف جارے ہوتے ہیں تو ساکی بتاتی ہے کہ اس نے ہی اسے انوائٹ کیا ہے اس کی مدد کرنے کے سٹڈی میں تو مجھے ماف کرنا اس دکت کے ل تو وہ کہتا ہے اگر تمہیں سٹڈی کرنا ہے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اسے یہ عجیب نہیں لگے گا کہ وہ ہم لوگے ساتھ گھر جاری ہے تو وہ کہتا ہے کہ بالکل بھی نہیں مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے اور پھر وہ لوگ گھر پر آ جاتے ہیں یہاں پر مایا تو اسے اپنا گھر ہی سمجھ رہی ہوتی ہے اور وہ شور مچاری ہوتی ہے تو ساکی کہتی ہے مجھے ماف کرنا اتنا شور مچانے کے لیے لیکن وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں تم بس اپنا پیسٹ دینا سٹڈی میں پھر آپ پ فڑتے فڑتے شام پھو جاتی ہے جہاں پر یوٹا آ جاتا ہے دینر ریڈی کرنے کے لیے ساکی کہتی ہے مجھے ماف کرنا میں ابھی دینر ریڈی کر دیتی ہوں لیکن وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں تم آج اس کام سے چھٹی لے لو میں ہی آج دینر بناؤں گا یہ سن کے ساگی بیٹھ جاتی ہے لیکن جو مایا ہوتی ہے وہ تو اسے ٹیسٹ کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ تم ایک گوڑ ہسپرڈ وائٹ دے لیے ہو لیکن یوٹا کو تو کچھ بنان نہیں آتا ہے تو وہ فڑ میں چیک کر رہا ہوتا ہے لیکن فڑ سے بھی اسے زیادہ مدد نہیں ملتی اور اس سے پتہ نہیں لگ رہا ہوتا ہے تب اس کے پیچھے مایا آیا جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں کوئی چاہیے تو وہ کہتی ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے مجھے بس تم تھوڑے ٹرمبل میں لگیں تو میں نے سوچا تمہاری میں مدد کر دوں تو وہ بتاتا ہے کہ یہ کہنا تھوڑا ایمبیرسی ہو سکتا ہے لیکن مجھے پتہ نہیں لگ رہا کہ میں کھانا پناہوں گا ایسے اور اس فڑ میں بھی دیکھ کہ مجھے ریسیپی کے بارے پر کچھ نہیں پتا چلا یہ سنکے مایا کہتا ہے ٹھیک ہے پھر میں تمہاری مدد کرتی ہوں اور وہ ساکھی سے کہتا ہے کہ تمہیں میں نے جو جو سکھایا ہے تم اس کی ریوزن کر لو میں اور یوٹا مل کر کھانا بنائیں گے اور مایا تو کافی در خوش ہوتی ہے پھر یوٹا اور مایا دونے ہی فون میں ریسیپی دیکھ کر کھانا بنانے لگتے ہیں اور پھر جب سب چیز پرپیشن ہو جاتی ہے تو مایا اسے پوچھتی ہے کہ سچ میں تمہارے اور ساکھی کے ب بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے اور بیسے بھی تمہارا اور ساکھی کا کھون کا رسطہ ہے نہیں تو وہ کہتا ہے آخر کار تم ہم دونے کے ریلیشنشپ میں اتنے کیوریس کی ہو تو وہ بتاتی ہے کہ میں اس لی ہوں کیونکہ جو ساکھی ہے وہ تھوڑی تھوڑی سے پہلے کے مقابلے چینج ہو چکی ہے پھر مایا اور وہ الٹے سیدھے ایگزامپلز دینے رکھتی ہے اور آخری میں وہ کہتی ہے دیکھو ساکھی تمہیں دیکھ رہی ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ اس لیے دیکھ رہی ہے کیونکہ اسے بھی بتا لگ گیا کہ ہم دونوں بات کرے اور تم کافی تا شور مچے کے جو کہہ رہی ہو اس لیے مایا کہتا ہے ایسا نہیں ہے میں تو بس تمہیں کنویس کر رہی ہو کہ یہ پیار کی نشانی ہے مطلب مایا نے تو پورا موڈ بنا لیا ہے کہ اپنی سٹیپ سیسٹر کو یہ پیل دی مایا بھی نوٹی ہو رہی ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تم ساکھی کو اس بارے میں بتاؤ گی تو وہ تم سے کافی تا نراز ہو جائے گی تو وہ کہتا ہے میں تو اس سے پوچھتی رہ دی ہوں اور وہ بیسگلی پہلی سے میرے سے نراز ہے چاول بھی بھ اور مایا کہتی ہے چلو میرا کام سٹارٹ ہوتا ہے پھر اگر سن میں ہم نے دیکھتے ہیں وہ لوٹ ڈینر کر رہے ہوتے اور مایا یہاں سے جا چکی ہوتی ہے اور کھانا تو کافی تیسٹی بنا ہوتا ہے جس کی تو ساکھی بھی تاریف کرتی ہے پھر کو جو پوچھتا ہے تمہاری سٹڈیز کیسی رہی تو وہ کہتی ہے پڑھائی تو کافی تا اچھے گئے اور تمہارا شکریہ مجھے وہ میوزک سنانے کے لیے کیونکہ اب میں کافی آسانی سے مایا کی کوششن کانسل دے پاتی ہوں لیکن اس نے کہا کہ میرا جو سٹڈی کا میٹھٹ ہے وہ برکل ہی گھرات ہے یہ سن کے یوٹا کہتا ہے ہاں وہ کہہ تو صحیح رہی ہے بیسک نہیں وہ کہتی ہے کہ تمہیں میرے ٹیسٹ کی چندہ کرنے کے جورت نہیں ہے میں کل اپنا بیسٹ دوں ہی یہ سن کے وہ خوش ہو کے کہتا ہے ہاں میں تمہاری نے دعا کر ہوا کہ تم جلد سے جلد اس اگزام کو پار کرو پاس ہو جاؤں یہ سن کے ساکھی خوش ہو جاتی ہے پھر اگنے سن میں یوٹا ہوتا ہے سکول میں جہاں پہ اس کا دوستہ کی کہتا ہے کیا ہوا یوٹا تم پریشان لگ رہے ہو تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں بلکہ ٹھیک ہوں یہ سن کے اس کا دوست سوا سے چلے جاتا ہے اور یہاں تک کہ یوٹا جب اپنے ورک پہ ہوتا ہے وہاں پہ بھی وہ اپنا دیان نہیں دکھا پا رہا ہوتا ہے اور گلتیاں پہ گلتیاں کر رہا ہوتا ہے تو وہ گھر پہ آ جاتا ہے اپنے اور جب وہ گھر پہ آتا ہے تو وہاں پہ ساکھی نہیں ہوتی ہے تو وہ دیان سے چاروڑ دیکھتا ہے کہ وہ آئی کی نہیں آئی لیکن باہار میں جو روزے بارش ر اپنے لگتی تو وہ کپڑے اٹھانے لگتا ہے اب جب وہ کپڑے کو تین نگارہ ہوتا ہے تو وہ نیوز سنتا ہے کہ جیپین پہ کچھ گھنٹوں میں کافی ادھا فلڈ آ سکتا ہے جس کارن شیبویاں ڈوب بھی سکتا ہے اور بھی بہت سارے ڈینجرس خطرے کے بارے میں نیوز آری ہوتی ہے جو سنگے تو وہ بھی تھوڑا سا گھابرا جاتا ہے اور وہ میسیج کر کے اس سے پوچھتا ہے تم کہاں پر ہو اور وہ اسی کی یادوں میں کھو جاتا ہے جو کہ اس سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے تم پر کافی ادھا بھروسہ ہے اور پھر جب وہ میسی کو چیک کرتا ہے کہ اس نے نہیں دیکھا ہے تو وہ جنڈی دن دو چھتنی لے کے جانے لگتا ہے نیچے اس کو ڈوننے کے لیے لیکن جیسے لفٹ کنتی ہے وہ اسی سے ٹھرا جاتا ہے اور وہ اسے سوری مانتا ہے تو وہ پوچھتی ہے کہیں تم جا رہی تھی گیا تو وہ کہتا ہے ایسا تو نہیں ہے بس یہ تھا کہ تم نے کافی دار لیٹ کر دیا تو میں تمہیں چندہ کھنے لگا کیونکہ مجھے لگا کہ تمہارا ٹیسٹ کافی تک خراب ہوا ہوا ہے جس ویسے تم کہیں پہ رو رہی ہوگی تو میں تمہیں سمالنے کے لیے جا رہا تھا تو اس کے لیے ساکی اس سے سوری مانتی ہے کہ اس کے ویسے وہ اس کی چندہ کر رہا تھا اور یہ بھی بتاتی ہے کہ میں سچ کروں تو میں کہہ نہیں سکتی کہ میرا اچھا ریجلٹ آئے گا بھی کی نہیں یہ سنکے وہ تھوڑا اداس ہوتا ہے تب ہی وہ ٹیسٹ پیپر دکھاتی ہے جس میں اسے نائنٹی فور پوائنٹ ملا ہوتا ہے لیکن وہ اس سے زیادہ کی امی اس لیے کر رہی تھی کیونکہ وہ یوٹا سے آگے نکرنا چاہتی تھی کیونکہ اس کے نائنٹی سکس پوائنٹ رہے تھے اور یہ اسے بیٹ نہیں کر بائی اسی بات کو اسے اپسوس ہے یہ سنکے وہ کہتا ہے کہ تم نے تو مجھے ڈرائی دیا وہ کہتے ہیں مجھے اس لیے تیری ہوگی جی میں گروسیس کا سمال لے لیں گئی تھی جنرلل سٹور میں تو وہ کہتا ہے تم اس لیے گئی تھی سٹور میں تھا کہ تم اپنے پاسنگ مارکس کی سنیبریشن کر سکتے ہو وہ کہتا ہے آدھا سچ بھی آ وہ کہتا ہے تم مجھے سینا جواب دو تو وہ کہتی ہے تم نے مجھے آگے ٹیسٹ ڈینک نے لیڈ کیا تم نے مجھے میوزک کے بارے میں بتایا اور تم نے موڈرل لکٹیچر کو کیسے یاد کرے یہ بھی بتایا اور کل تو تم نے مجھے اپنے ہاتھوں کا کھانا بھی بنا کر کھلایا اور تمہیں میرا سور تو پتہ ہی ہے کہ جو مجھے جتنا دیتا ہے میں اسے کئی گناہ زیادہ اسے لوٹاتی ہوں تو آج میں تمہیں سب سے بڑیاں کھانا کھلاوں گی بنا کر اور کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم اپنے سے بڑے پر لین رہ سکتے ہو تو وہ کہتا ہے تمہارا مطلب سیوری سے ہے لیکن ان کے اس سے کیا نینہ دینا تو وہ کہتی ہے وہی ایک ماتر لڑکی ہے جس پہ تم کافی ادھا پروسہ کرتے ہو اور وہ اس کے قریب آگے کہتی ہے کہ تم میرے بھی بھی ڈیپینڈ رہ سکتے ہو جیسے کہ تم سیوری کے ساتھ کام پر ڈیپینڈ رہتے ہو میں چاہتی ہوں کہ گھر کے سامان کے لیے تم میرے بھی ڈیپینڈ رہو اور ہم اس سے کہا سکتے ہیں کہ چھوٹی بینڈ سچ میں جدی ہے تو کیا تم اسے مانتے ہو تو وہ کہتا ہے ایک بڑے بھائی کے طور پر میں اس چیز کو مانتا ہوں یہ سنگی وہ خوش ہو جاتی ہے اور یہ کہہ رہا ہوتا ہے ویسے بھی ہم کب تک یہاں رہیں گے وہ کہتا ہے سچ میں چلو کر اور جاتے وقت یوٹا کہہ رہا ہوتا ہے میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں میں نے تمہیں میسیج کیا تھا پر تم نے ریپلائی نہیں کیا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے معاف کرنا نیوزک سننے کی وجہ سے میری فون کی بینڈری ختم ہوگی تھی یہ سنگی کوزے کہتا ہے تم ایکشپلینیشن تو کافی دا اچھا دیتی ہو پھر وہ لوگ گھر پہ آ جاتے ہیں پھر اگلے سین میں ان کا ٹیچروں سے کہہ رہا ہوتا ہے تم لوگ کی گھر میں ایک چھوٹیا سٹارٹ ہو چکی ہے تم اب جا سکتے ہو گھر اب سبھی بچے گھر جانے لگتے ہیں تم اس کا دوست کہتا ہے تم کافی دا ہڑ بڑی میں ہو تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کام پر جو جانا ہے یہ سنگی اس کا دوست کہتا ہے کہ تمہیں جو چی ٹھیک ہو چکی ہے اسے تم انرجیٹک ہو اور پالڈا بیس تمہارے کام کے لیے پھر آگلے سین میں یوٹا اپنے ورک پہ ہوتا ہے اور تب ہی وہ جاتے ہوئے نڑکی کو دیکھتا ہے اور اسے وہ ساکی جیسے لگ رہی ہوتی ہے پھر وہ دوست چلی جاتی ہے سٹاف روپ پر تب ہی یوٹا کا باؤز آگے کہتا ہے کہ تمہیں اب جیسا پرشانی نہیں ہوگی کیونکہ یہاں پر ایک نڑکی نے انٹرویو دیا ہے اور اب وہ یہی پر کام کرے گی تو وہ اس کا نام پوچھتا ہے اس کا نام ساکی ہے یہ سن کے وہ حیران ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہو جاتا ہے یہ اپیسوڈ بھی گھتم اور جو اس کا نیکسٹ اپیسوڈ ہے وہ اگنی ویک آئے گا تو تک تک آپ کو انتجار کرنا پڑے گا اس کا نیکسٹ اپیسوڈ کے لیے تو آپ لوگ ایک لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا چونکہ آپ لوگ کوئی بھی ویڈیو پر لائک سبسکرائب جلدی نہیں کرتے ہیں تو یارو جلدی ویڈیو ناتا ہوں تو جلدی کر دیا کرو سمجھتے ہیں کسی اور ویڈی ویڈیو پر لائک سوڈیو نارا اور باہت